فرماتا ہے جس نے رب کو بھولا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ آلی نصف تون کے اندر اس کا گھر ہے یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے ہاں ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا کلمدان ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عزمہ کی کرسی پہ پیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستق پہ جھولتا ہے یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے پرس آتے ہیں کہا اس کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ڈیسپرڈڈ ہو فانساہم انفوساہم یہ وہ شخص ہے جو اپنا پتہ بھول چکا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس دنیا پہ آیا کیوں جو آ کے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر کیا بتائیں حباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے تمہارا مو کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے دل کالے نالوں مو کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو اصل تو دل کی پاکیزگی ہے اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو اس کی رسول کے ساتھ وابستہ ہو تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیڑا عراس کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیڑ لے اللہ کی یاد سے رخ پھیڑ لے اللہ کے دین سے اعراض کرے تو پھر خدا شناسی کناعت توکل اور آمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید نے ایک دوسر مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ رَسُولَلَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے غفلت ایسی تاری ہوئی صویر سے لے کر شام تک اور شام سے صویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا دنیا میں آئے کس لیے تھے مقصد کیا تھا بھول گئے میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے اللہ اکبر تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی غزق کے دروازے بند کر دیئے نہیں ان کی سانسیں چھین لی نہیں سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا نہیں آب و ہوا روک دی گئی نہیں انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھولا دیا فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ اللہ نے ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہوگئے انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اپنی شناکتی جو بھول جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر باجہ سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن مجھے بتائیے چھے فٹ کا جوان ہو کہ دیرانہ رکھتا ہو اس کی آنکھیں اقابی ہوں ماتھا کشادہ ہو رنگ چمک رہا ہو ہونٹ گلابی ہوں لیکن اس کی کمیز کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے تو آپ اس کا چہرہ دے کے کہتے ہیں وہاں کیا جوان رانہ ہے کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں کیا نرگسی آنکھیں ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے کیا شمشاد قد ہے لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی کمیز کے پیچھے لکھا تھا آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا اس کا تو توازن اقلی ہی ٹھیک نہیں یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا تو اب سر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے قد رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو چھیل جیسی آنکھوں میں ہوتا لگانے کو جی چاہتا تھا تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے اللہ